asamu nikum everyone welcome to our vocabulary i am deli wak demi word is up hold it was a request by ali rachput and ali here is your lesson up hold is a word and it means to support and maintain a law principle or decision دیکھیں کوئی قانون ہو گیا کوئی principle کہیں پر بنایا وہ ہے کوئی رول بنایا وہ ہے یا کسی کا کوئی فیصلہ ہے اگر کوئی انسان کہتے کہ میں اس رول کو یا اس لو کو یا اس principle کو یا اس decision کو sport کرتا ہوں اور اس کو maintain کروں گا اس کو defend کروں گا تو وہ انسان اس rule کو اس law کو یا اس principle کو uphold کر رہا ہے دیکھیں اس کی سب سے common example یہ ہے کہ جو بھی کسی country کے اندر جو law enforcement agencies ہوتی ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتی ہیں departments جو ہوتے ہیں جو کہ قانون کو لاغو کرتے ہیں عوام کے اوپر وہ uphold کر رہے ہوتے ہیں اس قانون کو اس law کو جو بھی اس country کا law ہوتا ہے وہ uphold کرتے ہیں مطلب کہ وہ اس کو لاغو کرتے ہیں اس قانون کو defend کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو maintain کر رہے ہوتے ہیں اور اس چیز کو make sure کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ملک کے اندر جو ہے وہ اس قانون کو توڑے نہیں اسی طرح سے جیسے ہوتا ہے نا کہ foreigners جب آتے ہیں کسی country کے اندر تو انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ اس ملک کے یہ laws ہیں یہ قوانین ہیں اور آپ سے یہ requirement ہے کہ آپ اس کو uphold کریں مطلب کہ اس ملک کے جو قانون ہیں جو بھی اس ملک کے rules ہیں وہاں کے اس کو وہ maintain کریں اس کا وہ palan کریں اس پہ وہ عمل کریں اس کو توڑے نہیں اس کے against نہیں جائے تو وہ uphold کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے جیسے کسی نے کوئی decision لیا کوئی فیصلہ لیا جیسے family کے اندر آپ کے بڑے بھائی نے کوئی فیصلہ لے لیا یا آپ کے فادر نے کوئی فیصلہ لے لیا اور آپ اس فیصلے سے agree کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں آپ کے فیصلے کو پہ عمل کروں گا یا میں اس کو defend کرتا ہوں یا اس کو support کرتا ہوں تو آپ کہیں گے کہ I uphold your decision مطلب میں آپ کے فیصلے کو support کرتا ہوں اور میں آپ کے فیصلے سے پوری طرح سے agree کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ uphold کر رہے ہیں اس فیصلے کے ساتھ اسی طرح جیسے ہوتا ہے کہ ہم گرمنٹ کے فیصلے کو uphold کرتے ہیں مطلب گرمنٹ نے جو یہ decision لیا ہے ہم اس کو support کرتے ہیں گرمنٹ کو یا کوئی company کے اندر کوئی management نے کوئی rule بنایا ہے کوئی نیا decision بنایا ہے یا کوئی principle بنایا ہے تو جب employees یہ کہتے ہیں کہ we uphold this decision یا this rule اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو support کرتے ہیں اور اس کو defend کرتے ہیں اس کو maintain کریں گے مطلب اس پہ عمل کریں گے اور کسی کو یہ توڑنے نہیں دیں گے اسی طرح سے آپ سمجھ لیں ایک اور angle میں بھی uphold word use ہوتا ہے meaning میں وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی جو ہماری courts ہوتی ہیں جو سے court of law جو ہوتی ہے وہاں پر کسی نے کوئی case دائر کیا اور court نے اس کا ایک فیصلہ سنایا اب آپ دیکھیں گا کہ law کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس فیصلے کے against جو ہے وہ supreme court میں جا کر اس کو challenge کیا جاتا ہے اپیل دائر کی جاتی ہے جن کے خلاف وہ فیصلہ آتا ہے اب اگر جب اس فیصلے کو جا کر جب challenge کیا گیا ہے اس کو جا کر وہاں پر اگر وہاں پر supreme court کے اندر بھی یہ فیصلہ آ جائے کہ جو high court نے یا نیچے جو بھی جس court نے بھی پہلے سے فیصلہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ دیکھئے گا کہ لکھا آتا ہے یا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ supreme court upholds the decision of high court کہہ لیجئے آپ کہ اس کے فیصلے کو uphold کر رہی ہے supreme court مطلب کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو پہلے فیصلہ اس case میں دیا گیا تھا وہ ٹھیک تھا اس کو overall نہیں کیا جائے گا اس کو ختم نہیں کیا جائے گا وہ فیصلہ ہی continue کیا جائے گا اس کو supreme court جو ہے وہ maintain کر رہی ہے اس کو یہ support کر رہی ہے اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ correct decision تھا ٹھیک ہے تو اس کو بھی uphold کرنا کہتے ہیں کہ supreme court is upholding the older decision کہ جو بھی پہلا فیصلہ آیا تھا اس کو وہ uphold کر رہی ہے ٹھیک ہے تو uphold کا مطلب یہی ہوتا ہے کسی law کو کسی principle کو کسی decision کو کسی rule کو maintain کرنا اس کو support کرنا اس کو defend کرنا اس کو uphold کرنا کہتے ہیں میں hope کہ آپ کو uphold کا مطلب سمجھ میں آگیا let's see some examples A first example is the police is responsible for upholding law and order ٹھیک ہے کہ پولیس جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کے اندر کسی شہر کے اندر جو بھی علاقہ ان کے اندر آتا ہے اس کے اندر جو بھی law and order جو ہوتا ہے جو بھی قانون ہوتے ہیں جو بھی maintain کرنا ہوتا ہے اس کو uphold کرنے کے وہ responsible ہوتے ہیں مطلب وہ اس کو لاغو کرنے کے responsible ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو make sure کرتے ہیں کہ کوئی اس قانون کے against نہیں جائے ٹھیک ہے نہ کہ وہ خود اس کو خدا نخواستہ توڑنے لگ جائیں تو وہ uphold کرنے کے لئے responsible ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے A second example is the parliamentarians take an oath to uphold the constitution ٹھیک ہے کہ جو parliamentarians ہوتے ہیں جب وہ parliament میں جاتے ہیں elect ہو کر تو ان کو یہ وہ oath لیتے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے کہ ہم جو ملک کا جو قانون ہے جو بھی constitution ہے اس پہ اس کو ہم uphold کریں گے مطلب کہ اس کو ہم پوری طرح سے سپورٹ کریں گے اور اس کو defend کریں گے اس قانون کو توڑیں گے نہیں نہ کسی کو توڑنے دیں گے بلکہ ہم اس کو پوری طرح سے defend کریں گے اس کو maintain کریں گے ٹھیک ہے آز دیں گے آز دیں گے آز دیں گے تھرڈ گزامپل آز دیں گے آز دیں گے اللہ حافظ